عمران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ جب جس سے عمران کو خطرہ ہوتا اس کو وہ جیل کے پیچھے رکھتا ہے تو یہ اس کے خوف کی نشانی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ شب میں کیونکہ جتنا وہ نالائک اور نا اہل ہے اور ملک کا اس نے جو حال کر دیا ہے تو اس کو شہباز شریف اپنے متبادل کے طور پر لگتے ہیں اور اس لیے وہ ان کو فاول پلے کر کے سیاست سے اور انتخابی میدان سے باہر رکھنا چاہتے ہیں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی احتساب دالت آمد کمرہ دالت میں شہباز شریف سے ملاقات اہم سیاسی امور پر باتشیت پی ڈی ایم کے فیصلوں سے اگاہ کیا کہا عمران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے اسے جس سے خطرہ ہو جیل بھی سوا دیتا ہے یہ ایک ناہل حکومت ہے ملک کا ستیہ ناس ہو چکا کہا الیکشن کمیشن کے سامنے تمام اپوزیشن پارٹیاں پر پور احتجاج کریں گی 31 جنوری کے بعد پی ڈی ایم گھرنے کا فیصلہ کریں گے پی ڈی ایم کا احتجاج وفاقی وزیر داخلہ نے پیر کو امن و امان سے متعلق اجلاس طرف کر لیا اجلاس میں پنجاب اور خیبر پکتوں کا آئیچی پولیس بھی ذریعہ ویڈیو لنک شرکت کریں گے اجلاس میں احتجاج کے موقع پر امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی دار الحکومت کے داخلی راستوں کو سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ بلاول بھوٹو زرداری 19 جنوری کو عمر کوٹ جائیں گے الیکشن کمیشن آفیس کے سامنے احتجاج میں پیپلز پارٹی کا وفت شرکت کرے گا مومنے خصوصی اطلاع فردوس آشکوان کہتی ہیں سیفو اور لانگ مارچ کو فلو فلم پر پی ڈی ایم میں سفے ماتم بچھی ہوئی ہے راج کماری شہزادے اور مولانا میں پھوٹ پڑ چکی منافقین کا ٹولہ ستیفے نہیں دے گا چور اور لٹے رے لانگ مارچ نہیں کر سکتے عوام سیاسی مسکروں کی کلاباسیوں پر لوٹ پوٹ ہو رہی ہے یہ لوگ زمنی اور سینٹ الیکشن بھی لڑے گے گورنر پنجاب چوتری سرور سے سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی ملاقات کہتے ہیں 31 جنوری بھی گزر جائے گی پی ڈی ایم کے اسٹیفے نہیں آئے گے پی ڈی ایم جلسے کر کر کے تھک جائے گی مگر حکومت 2023 تک قائم رہے گی لانگ مارچ کب اور کہاں ہونا ہے اوپوزیشن میں اس پر واضیہ تقسیم ہے اوپوزیشن لانگ مارچ کر کے یا شورٹ مارچ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں شہباز گل کی احتساب عدالت آمد کہتے ہیں سب کو علم ہے کہ میرے خلاف چھوٹا دعویٰ کیا گیا اس کے باوجود شریف انسان کو عدالتوں میں پیشی پر شرمندگی ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ بے حیاء اور بے شرم لوگ عدالتوں میں پیشی پر وکٹری کا نشان کیسے بنا لیتے ہیں احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ سے متعلق کیس کی سماعت شہباز شریف اور حمزہ شریفاز کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا شہباز شریف کہتے ہیں دوزار دس میں ترکی کی کمپنی کو ویسٹ منیجمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا جو سب سے کم بولی پر دیا گیا میں نے چار سو بیس ملین ڈالر میں سے ایک سو سات ملین ڈالر کم کروائے مجھے فخر ہے کہ میں نے قوم کی ایک ایک پائی بچائے قوموں کو بنانے اور بچانے کے لیے ازہان میند کرنا پڑتی ہے عدالت کے منع کرنے کے باوجود شہباز شریف بولتے رہے پی آئی اے کے تیارے قوم ملیشیا میں روکے جھانے کے بعد مسافروں کی واقسی کے انتظامات ایک سو اٹھارہ مسافر براستہ دبائی رات گیارہ بچے اسلام آباد پہنچیں گے چوون مسافر براستہ دبائی کل دن ایک بچ کر چالیس منٹ پر اسلام آباد پہنچیں گے پی آئی اے کا زمنی عملہ دبائی اور دوہا میں ملیشیا میں روکا جھانے والا تیارہ پری گرائن کمپنی سے لیز پر لیا گیا تھا کمپنی کا دفتر دبائی میں ہے اور اس کے مالکان اور ڈائریکٹر بھارتی نکلے پی آئی اے کا اٹرنی کولمپور میں موجود ترجمان کے مطابق تمام دستاویزات ارسال کر دیں گے قانونی ٹیم پیر کو عدالت سے حکم امتنازر خارج کرانے کی کوشش کریں گے وزیر ہوا بازی گلام سرور کہتے ہیں دو تیارے دوزار پندرہ میں نون لیگی دور میں لیز پر لیے گئے تھے کرونا کی وجہ سے پی آئی اے متاثر ہوئی اور بروقت ہم کسٹیں عدار نہیں کر سکے ہم نے کرونا کی وجہ سے برطانوی عدالت میں کیس پی دائر کر رکھا ہے ملائشن عدالت نے پی آئی اے اور حکومت کو کو کوئی نوٹس نہیں دیا ملیشیا میں وکلا کیس لڑیں گے کھوڑا کرکٹ اٹھانے کا معاملہ لاہور بیسٹ منیجمنٹ کمپنی ملازمین کی اتوار کی چھٹی منصوب کر دی گئی صبح وزیر میاں اسلام اقبال کہتے ہیں لاہور کی صفحہ ستھرائی تک افسران اور ملازمان فیلڈ میں موجود رہیں گے ملازمین کی چھٹی کا قوانین کے مطابق معافضہ دیا جائے گا کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئی وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید پنتالیس انسانی زندگیاں نگل گیا امباد کی تعداد دس ہزار نو سو آٹھ ہو گئی مزید دو ہزار چار سو باتیس افراد میں وائرس کی تشکیز پانچ لاکھ سولہ ہزار سات ستر افراد کرونا میں مبتلا چار لاکھ بہتر ہزار افراد سے حفیاب تین تیس ہزار سات سو تری سٹ زیرے علاج اور ٹرانسپریرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے چیئرمن سوہیل مزفر کو کرونا سے مبتلا ہو گئی سوہیل مزفر کی صحت بہتر ہے اسپتال میں زیرے علاج ہیں دوسری جانب کرونا ایک اور مسیحہ کی زندگی نگل گیا پیمس اسپتال اسلام آباد کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر منظور دم دون گئے وہ ایک ماں سے وینتی لیٹر پر سی